موسیقی الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام علی عباده اللذین استفا خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یصبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو اللذی بعص فی الامیین رسولاً منہم یدلو علیہم آیاته ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ وانکانو من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما يلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یکتیه من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم مسل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمسل الحمار يحمل وصفارا بئس مسل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدل قوم الظالمین صدق اللہ العزیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورسقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورسقنا اجتنابا اللہم وفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین اس سے قبل سورہ جمعہ کے بیان میں چار نشستیں منقد ہو چکی ہیں ان میں تمہیدی مباحث کے علاوہ اس سورہ مبارکہ کی پہلی دو آیات کے بارے میں گفتگو ہماری مکمل ہو چکی ہے اور ان میں سے دوسری آیت جو ہے وہ اس پوری سورہ مبارکہ کے لیے امود کی حیثیت رکھتی ہے اور جیسا کہ ہم تفصیلا گفتگو کر چکے ہیں یہ قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے موسٹ پروفاؤنڈ آیات جو ہیں قرآن مجید کی ان میں سے شمار کیے جانے کے قابل ہیں البتہ تیسری آیت جو ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْ بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اس کا بھی جو جزو عظم ہے بڑا حصہ ہے پہلا اس پر گفتگو مکمل ہو گئی تھی وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْ بِهِمْ لیکن اس کا آخری ٹکڑا جو ہے وہ ابھی رہتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ یہ جو دو عصماء حصنہ اس آیت کے ساتھ آئے ہیں تو کیا مناسبت ہے کیا معنوی ربط ہے اس آیت کے مضامین کے ساتھ ان دو عصماء حصنہ کی اس پر ہمیں آج مفتگو کرنی ہے البتہ اب تک جو مضامین بیان ہوئے ہیں ان میں سے تین نکات ایسے ہیں جو بڑے بنیادی ہیں اور ان کو پھر ذہن میں تعدہ کر لینا چاہیے اس لیے کہ آگے کے مطالعہ اس کے لیے یہ ضروری ہے سب سے پہلی بات یہ کہ اس سورہ مبارکہ کی جو نسبت زوجیت ہے جو سورہ ماہ سبق ہے یعنی سورہ صف اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے تفاصیل میں میں نہیں جا رہا ہوں صرف ایک نکتہ اور وہ نکتہ یہ کہ اجمالاں کہا جائے تو وہ یوں بات ہوگی کہ سورہ صف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیست بیان ہوا ہے آپ کس لیے بھیجے گئے اور سورہ جمعہ میں آپ کا اساسی منحاج بیان ہوا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ کا بنیادی طریقے کار کیا تھا یہاں نفس بنیادی کو ضرور ذہن میں رکھئے اس لیے کہ اسی کی جب ہم نے تفصیل کی تو بات یوں سامنے آئی کہ منحج انقلاب نبوی کے جو چھ مراحل ہیں ان میں سے چار مراحل کا بیان سورہ صف میں ہو چکا ہے یعنی ریزیسٹنس کے تینوں مراحل پیسیب ریزیسٹنس ایکٹیو ریزیسٹنس اور پھر آرم کانفلکت جہاد اور قتال کی استلاحات کے گویا کے زیل میں وہ تمام بیان ہو چکے دوسرے یہ کہ تنظیم کی جو اساس اور بنیاد ہیں من انصاری الاللہ تو وہ آیت جو ہے سورہ صف کی آخری آیت وہ بھی قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے ہے جس میں معین ہوتا ہے کہ اقامت دین اور غلبہ دین حق کی جد و جہد کے لیے جو جماعت قائم ہوگی اس کی حیت ترکیمی کیا ہے تو گویا کہ مراحل انقلاب نبوی میں سے علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ دعوت اور تربیت نبوی ان دونوں کو میں قرار دے رہا ہوں اساسی منحاج بنیاد تو یہ ہے اس دعوت کے ذریعے سے لوگ ملیں گے جبا ہوں گے پھر ان کی تربیت کی جائے گی تسکیہ ہوگا پھر آگے کے مراحل ہو سکتے ہیں جہاد اور قتال کے ورنہ یہ ہے کہ اگر یہی دو شکلیں جو ہیں پوری نہ ہو رہی ہوں تو جہاد اور قتال کے مراحل کی طرف پیش قدمی ناممکن ہے تو اساسی منحاج یہ سورہ جمعہ کا مضمون ہے اور پھر اس میں مقصد کے تعین کے ساتھ جہاد اور قتال کی پرزور دعوت اور اس کے لئے قائم ہونے والی جباعت یا تنظیم کی حیت ترقیبی یہ سورہ صف میں آگئے ایک تو یہ نکتہ بہت مادے ہونا چاہیے دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تربیت ان دونوں کے اعتبار سے چار استلاحات نہایت اہم ہیں اس لئے کہ چار مرتبہ قرآن مجید میں ان کی تقرار ہوئی ہے میں نے ارس کیا تھا کہ نہ عربی زبان کا دامن جو ہے تنگ ہے وکیبلری کے اعتبار سے نہ معاذ اللہ اللہ تعالی کی وکیبلری محدود ہے معاذ اللہ سبح معاذ اللہ اور جیسا کہ سب جانتے ہیں تنوہ جو ہے وہ کلام کا خسن ہوتا ہے اور تقرار جو ہے وہ عام طور پر کلام کا عیب شمار ہوتا ہے یہ بات دوسری ہے کہ اللہ تعالی کے کلام میں تقرار بھی آتی ہے تو وہ ایسے انداز میں آتی ہے کہ وہ عیب نہیں نظر آتا لیکن یہ کہ عام اصول یہی ہے کہ تقرار جو ہے وہ کلام کا عیب ہے تنوہ کلام کا خسن ہے اس سب کے باوجود اگر وہی الفاظ دورا دورا کر آ رہے ہیں تو اس میں گویا کے رہنمائی ہے کہ اپنی مایکروسکوپ کو یہاں پر فوکس کر دو زیرے ہر ہر لفظ غالب چیدہ ہم میں خانہ ہے دنجینہ ایمانی کا تلسم اس کو سمجھی اور جو لفظ کے غالب میرے اشار میں آوے ہیں معلوم ہوا کہ یہ چار اسطلاحات جو ہیں ان پر گویا کہ یہ جو چیزیں غالب نے اپنے کلام کے بارے میں کہی ہیں صد فیصد اگر اپنی کیبل ہیں تو قرآن مجید کے ان الفاظ پر جن کی تقرار ہوئی جن کو دورا دورا کر قرآن مجید میں لایا گیا ہو تیسرا نکتہ جس کو ذہن میں تعدہ کر لیے اور وہ یہ ہے کہ حضور کی بیرست جو ہے دوہری بیرست ہے حضور کی ایک بیرست خصوصی ہے اس کے لئے معین کیا گیا بعصفی الامیین رسولم منہم یہ بیرست خصوصی ہے امیین کے لئے خود آپ بھی انہی میں سے تھے اور اس بیرست خصوصی کے جملہ فرائض آپ نے بنفس نفیس خود ادا کیے اتمام حجت خود کیا ہے لیکن دوسری بیرست آپ کی بیرست عمومی ہے اور یہ ہے پوری نوع انسانی کی طرف جسے کہ یہاں آخرین سے تعبیر کیا گیا ہے وَآخرینَ مِنْهُمْ هُوَ الَّذِي بَعَسَ فِي الْمِّيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ وَآخرینَ مِّنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوبِينَ یہ دو حصے گویا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اس میں سے جہاں تک پہلی بات ہے کہ حضور کی بیرست پوری نوع انسانی کے لیے ہے اس کے لیے قرآنِ مجید کی چار آیاتِ محکمات ہیں جن کو یاد لکھنے کی ضرورت ہے مثلاً سورہ سبا کی آیت نمبر اٹھائیس وَمَارْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَتًا لِلنَّا سِ بَشِرًا وَنَزِيرًا یہ تو بالکل واضح ہے سری ہے نس قطعی ہے اس میں تو کسی شک پوشبے کی گنجائش نہیں سورہ انبیاء کی آیت ایک سو سات وَمَارْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتًا لِلْعَالَمِينَ تمام جہانوں کے لیے البتہ اس سے مراد کیا ہے تمام جہان والوں کے لیے اس لیے کہ یہ قائدہ ہے کہ عربی زبان میں کبھی ظرف کو جمع لاکر اصل میں مضروف کی جمع مراد ہوتی ہے عالم میں جتنے بسنے والے ہیں ان سب کی جمعیت عالمین لفظاً جو ہے وہ عالمین کی آئی ہے عالم کی جمع لیکن مراد ہے اصل میں عالم میں بسنے والے سب جمع در حقیقت اس کا رخ جو ہے وہ مضروف کی طرف ہے ظرف کی طرف نہیں یہی کیفیت ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر ایک میں تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نزیرا بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم الفرقان نازل کیا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے یعنی تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والے ہو جائیں گویا کہ حضور جو ہیں نظیر بن کر آئے ہیں مبشر بن کر آئے ہیں تو پوری نوع انسانی کے لیے چوتھی آیت سورہ عراف کی ہے آیت نمبر ایک سو اٹھاون یا ایوہ الناس و انی رسول اللہ الیکم جمیعا اے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف تو یہ جو چار آیات ہیں آیات محکمات اس نے معین کر دیا کہ حضور اور یہ بھی ذہن میں رکھئے یہ میں تکمیل رسالت کہا جب مضمون ہو رہا تھا سورہ صف کی مرکزی آیت کے زمن میں اور میں نے ارز کیا تھا کہ یہ ختم نبوت اور تکمیل رسالت پر میرے نزدی قرآن مجید کی اہم ترین آیت یہ ہے میں اب دوبارہ اس کو دھراؤں گا نہیں وہ تو جن حضرات کو اس سے دلچسپی ہو وہ اسی کا کیسے دوبارہ سن سکتے ہیں لیکن یہاں صرف یہ ارز کرنا ہے کہ آپ واحد رسول ہیں اللہ کے پہلے بھی اور آخری بھی اس اعتبار سے کہ پوری نوع انسانی کی طرف بیسد صرف آپ کی ہوئی یہ میرے جو مضمون کل چھپا تھا نوائے وقت میں اور اس کی قسط ثانی جو ہے کل آ رہی ہے آنے والی کل اس میں یہ مضمون میں نے مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے بارال یہ نوٹ کیجئے کہ یہ جو بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسد جو ہے وہ پوری نوع انسانی کے لیے ہے اب اس کو یوں سمجھئے کہ اس کا جو ٹکڑا بیان ہو رہا ہے ہووالعزیز الحکیم وہ زبردست ہے اور کمال حکمت والا یہ دو اسماع پہلے بھی آئیں پہلی آیت بھی ختم ہوئی ہے انہی پر یصبع للہ محفی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم دوبارہ پھر یہاں پر العزیز الحکیم آ رہا ہے تو آخر کوئی ربط ہے اس آیت کے مدامین سے اس کو خاص طور پر تلاش کیجئے سب سے پہلی بات العزیز اللہ زبردست ہے جو چاہے کر گزرنے والا ہے اس میں در حقیقت یہود کے اس زوم کی نفی ہو رہی ہے کہ وہ استحقار کی نظر سے دیکھتے تھے امیین کو نفرت کے ساتھ اجڑ گوار انپڑھ نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے نہ ان کے پاس کوئی شریعت ہے جاہل لوگ ہیں بہت ویسے بھی ظاہر بات ہے کہ یہ لوگ بد پرستی میں مبتلا تھے تو یہود کے ہاں کم سے کم یہ ہے کہ عقیدے کی حد تک ان مختلف پہلووں سے یہ جنٹائلز اور یہ گوئمز یہ جو الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں یہ اپنی برطری کے لیے اور ان کے نفرت اور ان کے استحقار کے لیے یہاں گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو جنہیں تم نے حقیر سمجھا ہے ہماری قدرت تامہ اور قدرت کاملہ کا یہ مظہر ہے کہ ہم نے انہی میں سے اپنا آخری اور کامل رسول انہی میں سے اٹھایا ہے یہ ہماری قدرت ہے جیسے کہ قرآن مجید میں آتا اللہ کی یہ شان ہے اس کا یہ اختیار ہے جیسے سورہ حدیث میں ہم پڑھیں گے دیکھو اللہ کی قدرت یہ ہے وہ زمین مردہ ہوتی ہے اسے ببارہ زندہ کر دیتا ہے تو گوئے آکھے وہ لوگ جن کو تم روحانی اعتبار سے علمی اعتبار سے دینی اعتبار سے مردہ تصفر کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایسی عظیم و شان امت برپا کی ہے ان میں ایسا عظیم و شان رسول بھیج دیا ہے تو اس لیے کہ یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے یہ در حقیقت یہ اس کا اختیار مطلق ہے جہاں سے چاہے جس کو چاہے منتخب کر لیں وہ جو ایسے ایک اور من جگہ فرمایا گیا اللہ آلم حیث و یجعل رسالت اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت جو ہے وہ کہاں اس کو کس کو اس کے لیے چنے اور کہاں رسالت کے لیے مقام اور قوم کونسی ہے جس کو منتخب کرے تو یہ تو ہے العزیز لیکن اس میں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اگرچہ میں حوالہ تو تلاش نہیں کر سکا بائبل میں کس جگہ ہے یہ تورات میں یہ الفاظ موجود ہیں اور اس کا مصداق یہی ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ امیین جن میں سے حضور بھی تھے اور جن میں اللہ تعالی نے جن میں سے پھر یہ عظیم امت مسلمہ برامت کی ہے اسی سے اٹھائی ہے وہی پتھر جسے بیکار سمجھ کر میماروں نے پھیک دیا تھا وہی بنیاد کا پتھر قرار پایا یہ الفاظ تورات میں موجود ہیں اور اس قدر حقیقت مصداق وہی ہے کہ جن کو حقیر سمجھا جا رہا تھا اور جن کے بارے میں گمان ہی نہیں تھا کہ یہاں کہیں ہو سکتا ہے آخری نبوت آخری رسالت جو یوں سمجھئے کہ گلے سرزبد ہوں گے باغ نبوت اور گلشن رسالت کے وہ ان کو اس قوم میں اٹھ کرے ہوں گے ان میں سے اللہ اٹھا دے گا تو جو پتھر رد کر دیا گیا تھا جو پھیک دیا گیا تھا جس کو بیکار سمجھ لیا گیا تھا وہی بنیاد کا پتھر قرار پایا اسی پر پھر ایک عظیم تعمیر جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی تو یہ تو العزیز کا در حقیقت رشتہ ہے ان آیات مبارکہ کے ساتھ الحکیم کیا ہے اس پر میں سمجھتا ہوں کہ اور زیادہ غور کی ضرورت ہے کہ جب ایک عالمی نبوت اللہ تعالی نے عالمی رسالت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کا ظہور فرمایا ہے تو اس کے لیے واقعیتاً حکمت کا تقاضی یہی تھا کہ ایک بیستے خصوصی ہوتی حضور کی ایک امت اور اس امت کو حضور تیار کر دیتے اس کی تربیت اس کا تذکیہ اس کی تعلیم یہ سب حضور بنفس نفیس خود اپنے دست مبارک سے اس امت کو سوار دیتے بنا دیتے اس پر اتمام حجت کا حق ادا کر دیتے اس کی تربیت کا اور تذکیہ کا حق ادا کر دیتے پھر اس امت کو اب آلہ بنایا جاتا اس کو واسطہ بنایا جاتا کہ اب وہ جو دائمی رسالت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب اس کے فرائز کی تکمیل اس کے ذمہ ہے اس کے سوا کوئی شکل نہیں تھی ایک رسول کہ جو پوری نوع انسانی کے لیے ہو پھر یہ کہ وہ تا قیام قیامت وہی ہو اسی کا دور رسالت چل رہا ہے اسی لیے دیکھئے اس میں بھی ایک حکمت ہے قرآن مجید میں کوئی لفظ بغیر حکمت نہیں ہے کہ ختم کا لفظ قرآن مجید میں نبوت کے ساتھ آیا رسالت کے ساتھ نہیں آیا اس لیے کہ نبوت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا مطلب کیا جس پر وحی آ رہی ہے وہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے جو رسیپینٹ ہے وحی کا وہ تو جیسا کہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے بڑا عجیب حضور کے انتقال کے بعد ایک روز حضرت ابو بکر اور حضرت عمر گدر رہے تھے ام ایمن وہ ہیں جنہوں نے حضور کو کھلایا بھی تھا گود میں اور پھر یہ کہ نہایت محبت کرنے والی حضور کے ساتھ آپ کی گویا کہ خادمہ کی حیثیت بکھنے والی وہ بیٹھیں رو رہی تھے تو ان دونوں نے پوچھا شیخین نے حضرت ابو بکر حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ کیا بات ہے کس وجہ سے آپ رو رہی ہیں دونوں نے کہا میں اس پر رو رہی ہوں کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا یعنی یہ اتنی بڑی نعمت تھی اور انسانی کے لیے ہدایت کا یہ تسلسل جو جاری تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں اس کا سلسلہ ملقطے ہو گیا تو وہ وحی کا سلسلہ تو ملقطے ہو گیا ہے رسالت ختم نہیں ہوئی کس معنی میں کہ رسالتِ محمدی تو جاری ہے تا قیامِ قیامت حضور کے انتقال پر نبوت it came to an end اس لیے کہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا محمدِ وحی حضور تھے شخصاً ذاتی اعتبار سے لیکن رسالتِ محمدی تو تا قیامِ قیامت جو ہے اس کا سلسلہ جاری ہے یہی وجہ ہے کہ ختم کا لفظ جو ہے نبوت کی بجائے رسالت کے ساتھ اس کو چسپاں کیا گیا خاتم النبیین مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَىٰ أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَحَاتَمَ النَّبِيِّينَ اللہ کے رسول ہے اور اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے آپ پوری نو انسانی کی طرف مبوس ہیں اور تا قیامِ قیامت آپ ہی کا دورِ رسالت جاری ہے البتہ نبوت اب ختم ہوئی اس لیے کہ نبوت کا تعلق ہے وحی سے وحی کا سلسلہ ختم ہوا وہ کھڑکی بند ہو گئی بہرحال اب اس میں حکمت کا تقاضی یہی تھا کہ پہلی بحثت آپ کی جو ہے امیین ہی میں سے اور خود آپ بھی ان میں سے تھے اور انہی کے لیے بحثت ہے البتہ اب اس امت کے ذمہ لگا دیا گیا اب یہ ذہن میں تعدہ کر لیجئے کہ وہ جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حج کے آخری رکوع میں یہ جو ہمارا حصہ چل رہا حصہ چہارم یہ جو منتخب نساب کا اس کا پہلا درس جو ہے سورہ حج کا آخری رکوع تھا اس میں جو فرمایا گیا کہ در حقیقت مقصود کیا ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّاسِ یہ ہے در حقیقت حکمتِ خداوندی کا ایک تقاضہ جس کے تحت عالمی رسالت اور عبدی رسالت کے لیے یہی طریقہ موضوع تھا جو حکمتِ خداوندی نے اختیار کیا کہ اب تم پہنچاؤ پوری نوع انسانی تر جیسے کہ خطبہ حجت الویدہ کی اختتام پر آپ نے جب سوالات کیے تھے الَا حَلْ بَلَّغْتُو لوگوں دیکھو میں نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا یا نہیں اور پورے مجمع نے بیگ زبان یہ گواہی دی تھی اِنَّا نَشْهَدُوا اَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَا وَادَّیْتَا وَنَسَحْتَا ہاں حضورم گواہ ہے آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا حق امانت ادا کر دیا حق خیرخواہی ادا کر دیا ایک اور روایت میں چار الفاظہ ہیں اِنَّا نَشْهَدُوا اَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَا رِسَالَتَ وَادَّیْتَا الْأَمَانَتَ وَنَسَحْتَ الْأُمَّتَ وَكَشَفْتَ الْغُمَّتَ ہاں حضورم گواہ ہیں آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا رسالت کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا امانت کی ادائیگی کا حق ادا کر دیا اور تاریخی کے پردوں کو چاک کرنے کا حق ادا کر دیا پھر آپ نے ایک تو اللہ تعالی سے خطاب کیا آسمان کے طرف نگاہ اٹھائی انگوشت شہادت سے اشارہ کیا پہلے آسمان کے طرف پھر لوگوں کی طرف اللہم مشہد تین مرتبہ دور آیا اے اللہ تو بھی گواہ رہے میرا فرض منصب ہی ادا ہو گیا مجھے انہی تک پہنچانا تھا میں نے پہنچا دیا یہ گواہ ہیں اور اس کے بعد فرمایا اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہے ان کو جو یہاں نہیں ہے اور جو یہاں نہیں ہے اس میں وہ بھی آگئے جو اس وقت دنیا میں آباد تھے اور بہرحال ان تک حضور کا پیغام ابھی نہیں پہنچا تھا ابھی دعوت و تبلیغ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ حقیقت کے اعتبار سے تو عرب سے باہر گیا ہی نہیں تھا اس لیے کہ صرف خطوط لکھنے سے تو اتمام حجت نہیں ہو جاتا قیسر کے نام خط کس را کے نام خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تئیس برس کی محنت شاقہ ہے جزیرہ نمائے عرب میں تب کہیں جا کر وہ اتمام جو ہے خجت قائم کرنا کا جو حق ہے وہ پورا ہوا ہے تو ظاہر بات ہے میں اس خطوط سے تو وہ اتمام خجت نہیں ہو جاتا یہ تو اب امت کو کرنا ہے تو بقیہ پوری نوع انسانی کے لیے بھی اور پھر یہ کہ اب ادلاعباد تک جو بھی نسلیں آنے والی ہیں نسل آدم کی ان سب کے لیے ذمہ داری اب تمہاری ہے یہ مضمون جو ہے جیسا کہ میں نے ارس کیا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن ہمیں اس منتخب نساب کے دوران جو اس میں کروس ریفرنسز آتے ہیں ان کے حوالے سے اپنی بات کو اور تازہ کرتے رہنا چاہیے اور یہی بات جو ہے مزید اس میں اضافہ کر لیں کہ جیسا کہ اصول میں نے بارہ ارس کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں دو جگہ ضرور آئیں گے اور بالعموم ترتیب تھوڑی سی بدل جاتی ہے چنانچہ اس کی مثال ہے جو سورہ بقرہ میں جو آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے دوسرے پارے کے شروع میں مسلمانوں سمجھ لو اپنی اہمیت کو سمجھو اپنے فرض منصبی کو سمجھو اپنے مقام اور مرتبے کا شعور حاصل کرو ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہی اس لیے ہے کہ تم گواہی دو پوری نوع انسانی پر اور رسول گواہی دیں تم پر تو جیسے انہوں نے اجماع میں حجت کیا ہے تم پر اب تمہیں کرنا ہے پوری نوع انسانی پر تو یہ ہے اصل میں وہ حکمت بالغہ اللہ تعالیٰ کی کہ جس کے تحت حضور نے جو خود سورہ انام میں فرمایا گیا وَوْحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنزِرَكُمْ بِهِي وَمَنْبَلَغْ لوگوں میری دانیب یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں خبردار کر دوں تمہیں اس کے ذریعے سے اور جس کو بھی یہ پہنچ جائے جس کو بھی قرآن پہنچ گیا گویا کہ انذار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہو گیا اہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا بَلْلِغُوا عَنِّي وَلَوْ آَيَةً پہنچاؤ میری دانیب سے چاہئے کہ آیت پہنچاؤ تو تبلیغ کا جو اصل موضوع ہے وہ در حقیقت قرآن مجید ہے اس کا پہنچانا جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تبلیغ کا حق ادا کیا اب آگے چلیے چوتھی آیت اور جیسا کہ ہم اس کا تجزیہ کر چکے ہیں سورہ مبارکہ کی آیات کا کہ اس کے بھی چار چار آیتوں کے دو حصے ہیں اور وہ بلکل سورہ صف کے ابتدائی دو حصے وہ بھی چار چار آیات پر مشتمل ہیں بلکل اسی کی طرح یہ چار چار آیات پر اس کے بھی دو حصے مشتمل ہیں تیسرا حصہ اس کا تین آیات پر مشتمل ہیں اور دوسرا رکوع جو ہے آپ کے علم میں ہے کہ وہ دینی آیات جو ہیں اس پر مشتمل ہیں اب جو آخری آیت ہے پہلے حصے کی یہ اللہ کا فضل ہے یہاں زالکہ کا لفظ آیا یہ اشارہ بعید ہے لیکن میں ترجمہ کر رہا ہوں یہ اور یہی اصل میں اشکال ہے قرآن مجید کے بلکل شروع میں حالانکہ کہنا چاہئے حادل کتاب علارہ بفی ہمارے عام تصور کے مطابق وہ قرآن تو سامنے ہے ہم اسے پڑھ رہے ہیں تو حادل کتاب علارہ بفی نہیں تو اشارہ بعید جو ہے کسی وقت کسی شیئے کی احترام اور اس کی تعظیم کے لئے بھی آتا ہے وہ صرف بعید اس اعتبار سے نہیں کہ کوئی دور کی شیئے ہیں بلکہ یہ کیاربی دعف میں اس کا ایک استعمال یہ بھی ہے تو ذالکہ فضل اللہیوتیہ مئیشہ یہ بہت بڑا فضل ہے یہ تعظیم کے اعتبار سے یہ اللہ کا فضل ہے وہ جیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے فضل کو ایک تو سمجھ لیجئے فضل جو ہے عجر کے مقابلے میں ہے عجر اجرت یہ کسی شخص کی محنت کا بدل ہوتا ہے جب محنت کے بدل ہوگا تو اس کے متناسب ہوگا ریشیو پروپورشن بھی ہوگی ایک گھنٹے کی عجرت جو ہے جو ہوگی تو دو گھنٹے کی اس سے دنگنی ہو جائے گی تین گھنٹے کی آپ کو معلوم ہے کہ اب تو دنیا میں اکثر اور بیشتر جو سناعتی ممالک ہیں تو وہاں سیلری جو ہے وہ آورلی بیسس کے اوپر ہے بہرحال تو معلوم یہ ہوا کہ عجر یا عجرت یہ تو محنت کی مناسبت سے ہیں فضل کہتے ہیں اس شے کو جو ملا استحقاد نہیں جائے جو اللہ جس کو چاہے دیتا ہے اور اس میں پھر کوئی اس کا حساب کتاب نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب اللہ تعالیٰ آتا فرماتا ہے پھر وہ فضل جو ہے اس کے اندر حساب کتاب نہیں ہے بلکہ جتنا چاہے جس کو آدھا کتاب کرے یہ اللہ کا فضل ہے وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے واللہ ذل فضل العظیم اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے اس کے فضل کے خزانے جو ہیں محدود نہیں ہیں اس میں اصل میں سمجھنا چاہئے کس فضیلت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے واقعہ یہ ہے کہ یہ نبوت رسالت پھر وہ قوم جس میں سے آخری نبوت اور رسالت کا ظہور ہوا پھر ہر وہ شخص جو امت محمد میں شامل ہو جائے گا تا قیام قیامت وہ کسی قوم کسی نسل کسی علاقے کسی رنگت کا کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو درجہ بدرجہ فضل ہے سب سے بڑا فضل وہ ہے کہ جو پوری نوع انسانی میں جملہ مخلوقات میں جو سب سے بڑا فضل ہوا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذاتی اور شخصی حیثیت یہ دوسری بات ہے نوٹ کر لیجئے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے یہ جو فضل اور فضیلت ہے پھر اسی کے اعتبار سے رسپونسیبیلٹی ہو جاتی وہ میں بعد میں ارز کروں گا عام طور پر لوگوں پر اس کا تاثر جو ہے وہ برقس ہوتا ہے لیکن یہاں پہلے بات مکمل کر لیجئے چنانچہ سورہ بن اسرائیل میں فرمایا گیا کہ ان فضله کان علیکہ کبیرا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے اس میں کوئی شک نہیں وہ مقام جو ہے سید المرسلین سید الاولین والآخرین سید بلد آدم یہ مقام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے خاتم النبیین آخر المرسلین کامل رسالت جو ہے اور ختم نبوت کا تاج جو ہے آپ کے سر مبارک پر ہے تو ان فضله کان علیکہ کبیرا دوسرے درجے میں بہت بڑا درجہ فضیلت کا حاصل ہو گیا ہے اہل عرب کو اہل عرب میں سے بھی خاص طور پر وہ لوگ جو بنی اسماعیل میں سے تھے کیونکہ نسلا تو حضور کا تعلق صرف انہی سے لیکن یہ کہ ان کے تابع اور لوگ بھی جو عرب میں آباد تھے جو تقریبا سیادت تسلیم کرتے تھے بنی اسماعیل کی اور زبان وہی بولتے تھے جو بنی اسماعیل کی تھی تبعا وہ بھی اس میں آ جائیں گے اس لیے کہ ان سب کو بنی اسماعیل کو تو دہری فضیلت حاصل ہوئی کہ ان ہی میں سے ہیں نسلا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ان کی زبان میں اللہ نے اپنا آخری کلام نو انسان را پیام آخری حاملے او رحمت للعالمین تو معلوم ہوا کہ بہت بڑا فضل ہے کہ جو حطا ہوا ہے اب وہ امیین کو لیکن عربوں کو بھی چاہے وہ نسلا بنی اسماعیل میں سے نہ ہو کم سے کم اکہرہ فضل تو حاصل ہو گیا کہ ان کی مادری زبان میں ان کی اپنی زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے یہ وہ فضل ہے جو آج بھی ہر اس شخص پر ہے اللہ کا کہ جس کی مادری زبان عربی ہے اس کو قرآن کو سمجھنے کے لیے مشقت اضافی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسے صرف و نحو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اسے گردانے رٹنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ کہ جس کو ایک عالم دین بہت ایک تعبیر کیا کرتے ہیں کہ چٹائی توڑ تعلیم حاصل کرنا تو واقعہ یہ ہے کہ وہ چٹائی توڑ تعلیم حاصل کرنا اس کے بغیر نہیں سمجھ میں آتا قرآن مجید عربی زبان کا جب تک کہ فہم آدمی کو حاصل نہ ہو تو اس اعتبار سے ایک درجہ فضلت انہیں حاصل ہے البتہ اس کے بعد جو بھی جس کی بھی قسمت یاوری کرے جو بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہو گیا جو شامل ہو گیا اس خود اس کا تو رتبہ بہت بڑا ہے لیکن جو رسلل پیدا ہو گیا اس کو بھی تو اللہ نے ایک فضیلت عطا کر دی ہے پیدائشی طور پر ایک فضیلت حاصل ہو گئی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوا یہ ہے ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ کا وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے اب جو بات میں ارز کر رہا تھا کہ جس کو کہا جاتا ہے انگریزی میں آئیرنی آف فیٹ یہ ستم ذریفی ہے قسمت کی ستم ذریفی عام طور پر ہم کہتے ہیں لیکن یہ کہ ہم اسے قسمت کی طرف منصوب نہ کریں لوگوں کے طرز عمل کی یہ ستم ذریفی ہے کہ مجاہ اس کے کہ اس فضیلت کا جو اصل مقصد ہے اس کو سمجھیں کہ ہماری ذمہ داری بڑی ہے ہمیں منصب بڑا ملا ہے تو ذمہ داری رسپانسیبلیٹی بھی بڑی ہے اور جب درجہ بڑا ہے تو اگر اس میں کوتا ہی کریں گے تو سزا بھی بڑی ہوگی ہے اس کی مجاہ ہوتا یہ ہے کہ غرہ پیدا ہو جاتا ہے زوم پیدا ہوتا ہے ہم بڑے چہیتے ہیں بڑے لادلے ہیں بڑے فضیلت والے ہیں ہم چمہ دیگرے نے اس پوری دنیا میں ہمارے برابر کا کوئی نہیں ہے تو ہمارے ساتھ و ترجیحی سلوک ہونے چاہیے جس کو وہ اقبال نے کہا ہے کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بانا یہاں یہ تقدیر کی بجائے لفظ تفضیل لے آئیے تو عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تفضیل کا بہانہ اپنی فضیلت امت مسلمہ میں و امت محمد میں ہونے کے بنا پر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے ایک یوں سمجھئے کہ ترجیحی سلوک اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی توقع رکھنا یہ ہے کہ لینے کے دینے پڑ گئے بجائے اس کے کہ اس فضل اور فضیلت سے فائدہ حاصل ہوتا اس کا الٹا اس کو لوگ اپنے لیے نقصان دے بنا لیتے یہ مضمون چونکہ آگے آ رہا ہے اس لیے کہ اگلے حصے میں جو چار آیات پر مشتمل ہے جو بطور نشان عبرت یہود کو پیش کیا گیا ہے ان کا پورا تجزیہ کر کے یہ چار آیات بہت پروفاؤنڈ ہیں جو اگلے حصے کی ہیں پانچویں سے لے کر آٹھویں تک اور اس میں در حقیقت ہمارے لیے ایک بہت بڑی رہنمائی وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَعْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا تَعَلَىٰ بَنِ إِسْرَائِلَ حَزْوَنْ نَعْلِ بِالنَّعْلِ بعضہ حدیث میں بات کو آپ نے اور کھول دیا ہے یہاں تک بازے کیا ہے کہ اگر وہ سابقہ امت جو ہے گوھ کے بل میں گھسی تھی تو تم بھی گھس ہوگئے اور اگر معاذ اللہ سمم معاذ اللہ ان میں سے کوئی بدبخت اور شقی ایسا اٹھا تھا جس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہو تو تم میں سے بھی کوئی نہ کوئی شقی ضرور اٹھے گا جو یہی حرکت کرے تو لَيَعْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا تَعَلَىٰ بَنِ إِسْرَائِلَ حَزْوَنْ نَعْلِ بِالنَّعْلِ اور ایک حدیث کے الفاظ ہے تم لازمان پشلی امتوں کے نقشے قدم پر چلو گے جب پوچھا گیا حضور کیا یہود و نصارہ تو آپ نے فرفہ ومن وہ نہیں تو اور کوئی تم لازمان ان کے نقشے قدم پر چلو گے تو وہ ساری گمراہیاں جو ان میں آئیں ہم میں بھی آئیں وہ اعتقادی ہو عملی ہو اخلاقی ہو سب کی سب جون کی تو وہی غلط فہمیہ وہی امانی وہی زوم زوم بے بنیاد زوم وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے اندر بھی آئیں ہیں لیکن یہ کہ اس کا تذکرہ آپ جو ہے اگلے حصے میں ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارا پہلا حصہ اس سورہ مبارکہ کا جو چار آیات پر مشتمل ہے اس کی یہاں تکمیل ہوئی اب آئیے دوسرے حصے کی طرف اس کی پہلی آیت جو ہے جو آیت ہے پانچویں اس سورہ مبارکہ کی نہائیت اہم نہائیت جامعہ پہلے ترجمہ کر لیجئے جو اٹھوائے گئے تھے تورات جن سے اٹھوائی گئی تورات پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا کہ مسل الحمار ان کی مثال اس گدھے کے معنید ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو بہت مری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا اور جیسا کہ یہ مضمول پہلے بھی آ چکا ہے یہاں بریکٹ میں اضافہ کر لیجئے اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے انہی کو جو ہدایت کے جویاں ہو متلاشی ہو ہدایت کے طالب ہو جو ہدایت سے مو موڑنے والے ہو زبردستی اللہ تعالیٰ ان کا رخ جو ہے وہ ہدایت کی طرف نہیں کرتا یہ اس کی سنت کے خلاف ہے اور جو تخلیق اس دنیا کی اور حیات انسانی کا جو یہ مقصد ہے ابتلاہ اور آسمائش اس کو باطل کر دینے والی بات ہوگی اگر زبردستی کسی کو ہدایت پر لے آیا جائے یا زبردستی کسی کو زلالت اور گمراہی کی طرف موڑ دیا جائے اس آیت مبارکہ میں ایک تو لفظ حمل پر غور کیجئے مَسَلُ الْلَزِينَ حُمِّلُ التَّوْرَاتِ حُمِّلُ یہ فعل ماضی مجہول ہے اٹھوائے گئے حمل کا لفظ جو ہے اس میں درہ میں چاہتا ہوں کہ جسے فقہ اللغہ کہا جاتا ہے حربی زبان میں بعض الفاظ ایسے ہیں کہ ان کی درہ گہرائی میں غور کیا جائے تو شاید نوٹ کیا ہو قرآن مجید میں یہ لفظ حمل بھی آتا ہے اور حمل بھی آتا ہے حے کے زیر کے ساتھ حملہ وَإِن تَدْعُ مُسْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا اگر کوئی جو بوجھ سے مری جا رہی ہوگی جان جس کے اوپر بہت بوجھ لدہ ہوا ہوگا قیامت کے دن وہ اپنے حمل کی طرف لوگوں کو بلائے کسی کو دعوت دے کہ ترہا کچھ شیئر کرو میرا بوجھ کچھ میرا بوجھ کم کرو کچھ تم اٹھا دو کچھ میری مدد کرو اسی طرح سا لہم یوم القیامت حملہ بہت برا ہوگا قیامت کے دن جو بوجھ بو اٹھائے ہوئے ہوں گے اور حمل کا لذبی آتا ہے چنانچہ سورہ حج کے بالکل شروع میں آیا ہے یا ایوہ الناس تقو ربکم مِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعْتِ شَعِعُ عَظِيمُ یَوْمَ تَرَوْنَهَا تَظْهَلُ اور اسی طریقے سے سلاسونہ شہرہ حمل جو ہے جو ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے اور پھر اس کا دودھ چھڑانا جو ہے یہ سب بلا کر مدد جو ہے تیس مہینے بن جاتی تو حمل اور حمل حمل اور حمل یہ جو دو الفاظ ہیں ان کا فرق کیا ہے بڑا باریک سا اگر تو بوجھ ہے مانوی یا داخلی حمل جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ عورت کے وجود کے اندر ہے وہ نظر نہیں آرہا وہ بوجھ ہے داخلی یا کوئی مانوی ہے ذمہ داری کا بوجھ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُ تَوْرَاتَا یہاں پر جو حمل ہے کوئی ایک ذمہ داری کا بوجھ ہے کسی کوئی فیزیکل بوجھ نہیں ہے کوئی جسمانی بوجھ نہیں ہے اس کے لئے تو لفظ آئے گا حمل اور اگر ہو وہ ظاہری بوجھ اور عیاء اور خارجی بوجھ تو اس کے لئے حمد آئے گا حے کے زیر کے ساتھ لیکن جہاں تک فیل کا تعلق ہے حملہ یحملو یہ دونوں در حقیقت ان دونوں بوجھوں کے لئے فیل جو ہے یہی ایک استعمال ہوتا ہے اب اس سے آگر اس کا ایک تقابل کیجئے عصر کے ساتھ حمل وہ بوجھ ہے حمل ہو یا حمد ہو وہ دو وہ بوجھ ہے کہ جس کو لے کر انسان چل سکتا عصر وہ بوجھ ہے کہ جو انسان جس کے تلے دب کر رہ جائے چل نہ سکے چنانچہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے جو عظیم ترین دعاؤں میں سے جو قرآن مجید میں بارد ہوئی ہے لَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِسْرًا اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال دی جو کہ جس کو ہم اٹھا نہ سکیں جس کو لے کر چل نہ سکیں تو لے کر چلنا جو ہے یہ حمل کے اندر یہ جو لفظ ہے اس کے اندر مزمر ہے ایسا بوجھ جس کو اٹھا کر چل سکے انسان جو انسان کو روک نہ دے انسان کی حرکت اور اس کی جد و جہد کے لیے ایک بریک کا کام نہ دے رہا ہو بلکہ یہ کہ اس کو لے کر انسان چل سکے اور اسی مدر حقیقت حمال کا لفظ سمجھئے بوجھ اٹھا کر چلنے والا کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانے والا اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ مثال اس قوم کی کہ جو حامل بنائی گئی جس سے حمل جو ہے اٹھوایا گیا بوجھ اٹھوایا گیا ذمہ داری جس پر ڈالی گئی تورات کی اور پھر اس نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کیا تو یہ ذمہ داریاں دو قسم کی ہوئیں ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ جو ذاتی طور پر آپ کو پوری کر دی اس کتاب پر ایمان اس کتاب کی تلاوت اس کتاب کا علم حاصل کرنا اس کتاب پر عمل کرنا یہ تو ظاہر بات ہے کہ ہر شخص کے اوپر انفرادی طور پر یہ ذمہ داری آئیت ہو گئے یہ اللہ کی کتاب ہے آپ کو دی گئی ہے آپ پر لازم ہے کہ اس پر ایمان رکھے اس کی تعظیم کرے آپ پر لازم ہے کہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرے آپ پر لازم ہے کہ اس کو سمجھیں آپ پر لازم ہے کہ اس پر عمل کریں یہ چار ذمہ داریاں جمع کر لیجئے یہ تو خود ہر فرد کے اوپر لازم ہو گئی کہ اپنی ذات کی حد تک اسے یہ چار کام کر لیں اگلی ذمہ داری وہ ہے کہ جو اس لفظ کے ساتھ زیادہ بناسبت لکتی ہے اسے دوسروں تک پہنچانا یہ ہے در حقیقت وہ ذمہ داری اور اس کے اعتبار سے نوٹ کی دیجئے کہ یہ آیتِ ببارک کا اگرچہ یہاں تذکرہ تو ہے یہود کا لیکن یہ تو خوشترہ باشت کے سرے دل بران گفتہ آیت در حدیث دیگرہ یہ تو ہمارے لئے تمہید ہے ہمیں بتایا جا رہا ہے بری مثال ہے یہ نشانِ عبرت ہے دیکھ لو ان کو تم کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی وہی ربیش اختیار کر لو تو اس میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہود کے مقابلے میں کہ جو ذمہ داری ان پر تھی جو تورات کے بارے میں ذمہ داری ان پر ڈالی گئی تھی اس کے مقابلے میں قرآنِ مجید کے ذمہ میں جو ذمہ داری اس امتِ مسلمہ پر آئی ہے وہ ہزار گناہ زیادہ نہیں تو سو گناہ زیادہ ضرور ہے اس کی وجہ کیا ہے یہود کی بیست پوری نو انسانی کی طرف نہیں تھی نہ تورات پوری نو انسانی کے لئے نازل ہوئی ہم نے موسیٰ کو کتاب اتا کی تھی اور اسے ہدایت نامہ بنایا تھا بنی اسرائیل کے لئے یہ سورہ بنی اسرائیل کے بھی بلکل آغاز میں ہیں یہ سورہ سجدہ کے اندر موجود ہے تو بار بار قرآنِ مجید میں آتا ہے کہ تورات پوری نو انسانی کے لئے ہدایت نامہ بن کر نہیں آئی صرف بنی اسرائیل کے اس اعتبار سے ان پر جو ذمہ داری تھی وہ صرف اپنی اس قوم تک تبلیغ کا حق ادا کرنا یہ گویا کہ اس کے علماء کا فرض منصبی تھا چنانچہ قرآنِ مجید میں دیکھئے اس کا تذکرہ موجود ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 میں اور یاد کرو جبکہ اللہ تعالی نے ان لوگوں سے ایک اہد لیا تھا جنہیں کہ کتاب عطا کی گئی تم اسے لازماً واضح کرو گے تبیین کرو گے اس کی وضاحت کرو گے اسے کھول کر بیان کرو گے لوگوں کے لئے اور اسے چھپاؤ گے نہیں حالانکہ یہود کے علماء کا طرز عمر اس کے بالکل برقص رہا تجعلونہو قراتیسہ تبدونہا و تخونہ کسیرا اس کی اجدا کر دیئے پارا پارا علیدہ کر دیا اور اس کے اکثر کو چھپایا اور کچھ تھوڑا سا حصہ ظاہر کیا اور یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک طبقہ بنانے کے لئے مذہبی طبقہ جو سیادت اور جو چودراہت حاصل ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کے علم کو محدود رکھا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہندووں میں برہمن اس نے اپنی یوں سمجھئے کہ اپنی جو ایک طبقے کی حیثیت سے جو اسے پریولیجز حاصل ہیں جو مقام و مرتبہ حاصل ہیں اس کی انتہا یہ ہے کہ اگر کسی شدر کے کان میں وید کا کوئی اشلوک پڑ جائے اس غریب نے خود کوئی نہیں کوشش کی کہ آکے وید پڑھے یا سنے لیکن فرض کیجئے کہ وہ گلی میں سے گدر رہا تھا اور کہیں وید کا اشلوک پڑھا جا رہا تھا اور اس کے کان میں کہیں پہنچ گیا ہے تو اس کی سزا یہ کہ اس کے کان میں سیسا پگلا کر ڈال دیا جائے گا چاہے اس کا اپنا کوئی جرم اس میں نہیں تھا تاکہ یہ علم جو ہے محدود رہ جائے ایک طبقے کے اندر اور جہاں بھی ایک مذہبی طبقہ وجود میں آ جاتا ہے جہاں کلرجی وجود میں آ جائے گی جہاں کوئی پریسٹ کلاس وجود میں آ جائے گی یہ اس کا ایک فطری ٹینڈنسی ہوگی یہ اس کا ایک منطقی نتیجہ ہے کہ پھر وہ علم کو محدود رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اسے پھیلاتے نہیں عام نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ اسی پر تو ان کی سیادت کا چودرہ ہٹ کا قیادت کا ان کی دست بوسی ہوتی ہے تو اسی دنیات پر ہوتی ہے ان کے ہاتھ چومے جاتے ہیں تو اسی لیے چومے جاتے ہیں کوئی آئے گا ان سے سوال کرے گا ان سے فتوہ پوچھے گا اب ظاہر بات ہے کہ ان کی ایک حیثیت ہے کوئی نہ کوئی نظرانہ پیش کرے گا اس سے ان کے مفادات وابستہ ہیں تو یہاں جو فرمایا یہ جتنا بڑا جرم ہے اب آپ اندازہ کیجئے کہ امت مسلمہ کو قرآن دیا گیا پوری نو انسانی تک پہنچانے کے لئے یہ تو اس سے میں پھر ارز کروں گا کہ ہزار گناہ نہیں تو سو گناہ زیادہ بڑی ذمہ داری تو ہے اور اگر ہم یہ جرم جو ہے کر رہے ہوں کہ اسے نہیں پھیلا رہے نہیں پہنچا رہے نہیں عام کر رہے اس کی تبلیغ اور تبعین کا کوئی حق ادا نہیں کر رہے تو بہت بڑی ذمہ داری ہے اور یہ مثال جو یہاں دی گئی ہے اس کو پھر ہزار یا سو سے ضرب دے لی جی اپنے لئے مَسَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا تَوْرَاتَ سُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَسَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا اَصْفَارَ بِعْسَ مَسَلُ الْقَوْمِ اللَّذِينَ قَذَّبُوا بِعَيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ جو رہا نوٹ کیجئے گذہے کی مثال دی گئی ہے اگرچہ طبیعت پر گرانی ہوتی ہے قرآن مجید میں یہ بھی مثال ہے بعض اور مواقع پر مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی مثال سورہ حجرات میں ہم پڑھائیں ہیں تبِ سلیم پر گران گزرتی ہیں یہ مثال ہے حدیث میں جو آئی ہے مثال وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی معاملے میں اور بھی چوٹی پر جا کر ہے وہ سود کے بارے میں جو آئی ہے کہ اس ربا کے اَرْرِبَا سَبْغُونَ حُوبًا اَيْسَرُوْحَا اَيَنْكَهَا رَجُلُ اُمَّهُ اس سود کا جو گناہ ہے اس کے ستر حصے ہیں جن میں سب سے ہلکا حصہ اس کے مساوی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے یہ جو تلمیحات آتی ہیں یہ جو تشبیحات آتی ہیں اس کی حکمت ہے کہ جب تک طبیعت کے اوپر ایک لرزش نہ آئے تو درحقیقت اس کے اندر جو بھی مرائی ہے جو خبص ہے اس شے کا اس کی اصل حقیقت انسان پر منکشف نہیں ہوتا ہے جیسی شے ہے جتنی شناعت اس میں ہے جتنی خباست اس میں ہے جتنا گھناونا پن اس میں ہے جب تک نسال کے اندر وہی گھناونا پن موجود نہ ہو اور اس سے طبیعت کے اندر جو ہے ایک دفعہ لرزش سی نہ آ جائے تو اس سے جو مطلوب جو کیفیت ہے وہ پیدا نہیں ہوگی تو فرمایا اس میں درہا ایک بات اور نوٹ کر لیجئے اور وہ فقہ اللغہ ہی کے اعتبار سے یہ سفر کا مادنہ جو ہے اس سے تین الفاظ آئے ہیں تینوں قرآن مجید میں آئے ہیں اس کا اصل مفہوم کیا ہے سفر یا سفر سین فیرے یہ مادہ ہے اس کا اصل مفہوم ہے انکشاف کسی چیز کا کھلنا واضح ہونا نمائع ہونا یہ انکشاف جو ہے اس مادے کا اصل مفہوم ہے چنانچہ سب سے پہلے یہ لفظ روشنی کے لیے آتا ہے اس لیے کہ روشنی ذریعہ بنتا ہے انکشاف کا نور ذریعہ ہے انکشاف کا اور اظہار کا چنانچہ وجوہ یوم ایزی مصفرت ضوحقت مستبشرہ بہت سے چہرے ہوں گے اس دن روشن اور ان پر تبسم کی کیفیت داری ہوگی خوشیاں منا رہے ہوگے اسی طرح اور قسم ہے صبح کی جبکہ وہ روشن ہو جائے اسی طرح سفر جو ہے اس سے مراد سفر دنیا میں جان چلنا پرنا اس لیے کہ یہ سفر جو ہے یہ بھی حقائق کو جاننے کا ذریعہ بنتا ہے یہاں بیٹھے ہوئے آپ نے کوئی تصور کسی ملکہ کسی معاشرے کا کیا ہوا ہے تو شنیدہ کی مودمانین دے لیدہ جب آپ جا کر دیکھتے ہیں تو حقیقت میں وہاں کی اصل نبض جو ہے اس پر آپ کا ہاتھ آتا ہے آپ کو صحیح اندازہ ہوتا ہے اسی لیے اس کو کہا گیا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنَيَّا بِنَوْخَرٍ اب یہ سفر وہ ہے جس کو ہم عام طور پر اردو میں مستعمل ہے یہ لفظ سفر کرتے ہیں اور سفر کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں کتاب کے لیے سفر کی جماع بھی اسفار ہے اور سفر کی جماع بھی اسفار ہے چنانچہ تورات کی کتابوں کو کتابیں بھی کہا جاتا ہے اسفار بھی کہا جاتا ہے سفرِ ایوب سفرِ فلان سفرِ پیدائش جو پہلی کتاب تورات کی وہ سفرِ پیدائش کہلاتی ہے اس لیے کہ اس سے بھی کتاب سے بھی آپ کو انکشافات ہوتے ہیں علمی آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے آپ کا ذہن روشن ہوتا ہے تو گویا کہ ان تینوں الفاظ کے اندر ایک ہی قدرِ مشترک ہے جس سے یہ سفر بھی ہے جس سے سفر جو ہے روشنی کے معنی میں بھی ہے اور سفر کے معنی کتاب بھی ہے اب وقت ختم ہو گیا ہے اس مضمون کو اب اگلی نشست میں جاری رکھیں گے بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر حکیم موسیقی